اس حسد کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنیے لگتا تو ہے کہ یہ ایک گھڑیوی کہانی ہے کنکاکٹڈ سٹوری ہے مگر ہے مزے کی ایک صاحب تھے نیک تھے عبادت گزار تھے دل میں خیال آیا جاؤں غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرو چنانچہ وہ چلے گئے اور غار میں جا کے انہوں نے ذکر شروع کر دیا سارا دن ذکر نماز میں مشہول رہتے اب رزق تو اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا اور ایک ہنڈیا گرم گرم سالن کی اس کو دے جاتا تو ہنڈیا بھی ملتی روٹی بھی ملتی تو وہ مزے سے کھا لیتا عبادت کرتا اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور اللہ نے غیب سے اس کو ریس پہنچانا شروع کر دیا جب کچھ عرصہ کھانا کھایا تو اس کو خیال آیا کہ بہت عرصہ غار میں گزار نہیں کیوں نہ گھر جاؤں بی بچے بھی انتظار میں ہوں گے ان کے ساتھ جا کے رہوں اب وہ جب گھر آ گیا تو عبادت کرتا تھا تو وہ ہنڈیا گھر میں ملنی شروع ہو گئی اب ہنڈیا میں ایک ہی بندہ تو نہیں نہ کھانا کھاتا بی بی بھی کھاتی بچے بھی کھاتے تھوڑے دنوں میں سارے گھر والوں کے چہرے پر صرفی صحتیں اچھی ہو گئیں اب جب ان کی صحتیں اچھی ہو گئیں تو ایک پڑوس میں بندہ رہتا تھا جو حاصل تھا وہ بڑا حیران کہ بھائی کیا معاملہ ہے ان لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں نکھرتے جا رہے ہیں رنگ ان کے وہ ساتھ لگ گیا کہ میں پتہ تو کروں راز کیا ہے لسودے کی گھٹلی ہوتی ہے نا جان چھڑانا چاہو نہیں چھوٹتی وہ نہیں چھتی وہ اسی طرح کا تھا خیر وہ ساتھ چپک گیا اور کہتا رہا کہ بس مجھے راز بتائیں کہ کیا ہے جب بہت زیادہ اس نے چپک لپٹ کے پوچھا تو اللہ کی شان یہ سادہ بندہ تھا اس نے بتا دیا میں غار میں گیا تھا اور میں نے دو سال وہاں اللہ کی عبادت کی تو ایک دن مجھے آواز آئی کہ بندے تیری عبادت ہم نے قبول کر لی مانگو کیا مانگتے ہو تو میں نے دعا مانگی اللہ اگر مجھے ایک ہنڈیا روز مل جایا کرے نا تو بس میں کھانا کھا لیا کروں گا تیری عبادت میں لگا رہوں گا تو مجھے اس وقت سے وہ ہنڈیا ملتی ہے اور اس کا کھانا میں بھی کھاتا ہوں میرے گھر والے بھی کھاتے ہیں جب اس بندے کو راز کا پتہ چل گیا اب وہ بھی اپنے گھر والوں سے الویدہ ہو کے کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا خوب کیا دو سال اس نے ذکر کیا حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کو آواز آئی بندے تیری عبادت قبول ہو گئی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو تو جب یہ وقت آیا نا کہ پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اس نے فوراں دعا مانگی اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہنڈیا ملتی تھی وہ بند ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں خدا کے بندے مانگنا تھا تو اپنے لیے بھی مانگو کہ مجھے بھی مل جائے نہیں حسد کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ رہے یہ اس کو یہ فضیلت کیوں ملی اس کو یہ کمال کیوں ملا اس کو عزت کیوں ملی اس کو قبولیت کیوں ملی یہ حسد ہوتا ہے اس لیے حاسد اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا اس حسد کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ورنہ تحجد گزار بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں بہت علم میں پختی رگی رکھنے والے وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں مشایخ نے لکھا ہے لولا الحسد فی العلماء لسارو بمنزلت الانبیاء اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ شاید انبیاء کی منزل تک پہنچ جاتے مگر علمی کمال کے باوجود حسد نہیں جاتا اندر سے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو جاتا ہے ورنہ نہیں تو ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہم پر رحمت فرمائیے اور ہمیں حسد جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائیے اور ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں اگر بچی کچی نیکیاں بھی اس حسد نے کھا لینی ہیں تو پھر قیامت کے دن کی ذلت کے سوا اور ہمارے لئے کیا ہوگا یہ بیماری لطیفہ خفی کے ذکر کرنے سے دور ہوتی ہے قلب روح سر خفی چوتھا سبق جو ہے لہذا چوتھے سبق پر خوب محنت کریں مراقبہ کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اے اللہ میرے اندر سے حسد کی بیماری کو دور کر دی دیئے اور مجھے اس بیماری سے پاک فرما دی دیئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين